تو اب جناب ابی محضورہ کو حضور نے محضر بکے کا بنا دیا تو اب یہ اذان کا ابتدا جو ہے اذان کی وہ کہاں سے ہوئی مدینہ منورہ سے اور نماز کی ترتیب کے ساتھ جماعت کا قیام کہاں سے ہوا مدینہ منورہ سے اچھا اور خدا کی شان ہے کہ اسی اثنا میں حجرت کے فوراں پا مدینہ منورہ میں ایک عجیب قیفیت پیدا ہو گئی کہ کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ اگر لڑکا پیدا ہو تو مر جائے اور لڑکی پیدا ہو تو زندہ رہے یعنی عجیب بات یہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ چار مہینے حجرت کے بعد کسی مسلمان کے گھر میں پہلے تو لڑکا ہوتا ہی نہیں تا لڑکی ہو جائے اور اگر لڑکا پیدا ہو وہ مر جائے اچھا پہلا مہینہ گزر گیا تو کسی نے غور دی کہ ایسے ہو سکتا ہے اتفاق ہے اب دوسرا مہینہ گزر گیا انہیں کہا ہو سکتا ہے قسم کا فرق ہو گیا ہو پھئی ویدر چینج ہو گیا ہے مدینہ میں رہتے تھے وہاں گرمی تھی آئیں کشتہ یہ تھا وہ تھا ہو گیا ہوگا اتفاق کی بات ہے اچھا اب تیسرا مہینہ گزر گیا پھر تھوڑا سا لوگ ان کو شبو پڑھنا شروع ہوا پھر جب چوتھا مہینہ گزر گیا تو لوگ اور گھبرائے اور یہودیوں نے پورے مدینہ میں شور کر دیا انہیں کہا سہارنا المسلمون ہم نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا خلاص ہم کی نسل ہم نے بد کر دیا اب کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا جب لڑکا پیدا نہیں ہوگا یہ کب تک زندہ رہیں گے مر کے عباد ختم ہوگی جب اولاد ہی نہیں ہوگی نسل ہی نہیں ہوگی تو ان کے بعد ان کا نام کون لے گا تو خدا کی شان دیکھیں کہ اس کافروں کے اور یہودیوں کے اس مکر کو اس قید کو اس غدر کو توڑنے میں بھی ابو بکر کا گھرانہ اللہ نے منتخب کیا بی بی اسمہ ہجرت کر کے پہنچیں اور بی بی اسمہ کا اور ہیں اخت آئشہ بنت عبی بکر بی بی آئشہ کی بہن ہے اور ابو بکر کی بیٹی ہیں لیکن دونوں کی ماں الہدہ ہیں بی بی آئشہ کی ماں الگ تھی بی بی اسمہ کی ماں الگ تھی بی بی اسمہ آئیں مکہ سے ہجرت کر کے اور جس دن مدینہ پہنچیں اسی دن بچہ پیدا ہوا پہنچیں اس بچے کا نام کیا تھا عبداللہ عبدالصبیر وضی اللہ اور جب بچہ پیدا ہوا تو جناب لوگ اس کو فوری طور پر اٹھا کے حضور کی خدمت میں لے آئے فہنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے خجور لے کہ اپنے موں مبارک میں نرم کی نرم کی جب وہ نرم ہو گئی تو تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے عبداللہ 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 عبدالصبیر کے تالو سے لگایا اس کو کہتے ہیں تحنیق تو اولما دخل افیجا فہیریک ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی چیز جو عبداللہ 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 کے اندر داخل ہوئی ہے وہ حضور کا لواب اچھا جی ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا چار دن گزر گیا دس دن گزر گیا عبداللہ 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 زندہ ہے بچے پہ موت نہیں آئی بچہ ٹھیک ٹھاک ہے ماں بھی زندہ ہے بچہ بھی زندہ ہے تو لوگوں نے پتا ہی کیا کیا عبداللہ عبداللہ زبیر جو چھوٹے سے تھے نا ان کو ایسے نکال کے پورے مدینے میں مظاہرہ کیا اور نعرے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا جھوٹ بولتے ہیں یہودی جادو کر دیا جادو کر دیا یہ دیکھو مسلمانوں کا لڑکا پیدا ہو گیا کیا عجیب اتفاق ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوا اس وقت بھی مدینے والوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور جب ظالم حجاج نے مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کو فانسی پہ لٹکایا تو اس وقت بھی اس کی جماعت نعرے لگا رہی تھی لیکن پیدائش میں نعرے لگانے والے خیر منہ اولا وہ زیادہ اچھے لوگ تھے کہ وہ اس کی ولادت پہ خوشی کر رہے تھے اور یہ فانسی پہ خوشی بنا رہے تھے عبداللہ ابن زبیر یہ وہ آدمی ہیں اور یہ بی بی اسما وہ بی بی ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر فانسی پہ چڑھا ہوا ہے کہہ دینا بڑا آسان ہے ایک ماں اپنے بیٹے کو سوری پہ لٹکتا ہوا دیکھے بی بی اسما جب وہاں سے گزری تو رک گئی دیکھ کے کہنے لگی کہ اچھا ابھی میرا سوار بھوڑے سے نہیں اترا یعنی اتنی جرد بہادری کا یہ عالم ہے کہ دیکھ وہ فانسی پہ ہیں کہتی ہے چھا ابھی تک میرا سوار بھوڑے پہ بیٹھے اور اللہ نے وہ عظمت دی کہ جو وہاں سے گزرتا وہ کہتا رحم اللہ رحم اللہ عبداللہ ابن زبیر وَلَا عَنَا مَنْ سَلَبَهُ اللہ عبداللہ ابن زبیر تجھ پہ رحمت کرے اور اس پہ لانت کرے جیسے تم کو فانسی دی ہے حجاج کو پتا چلا گئے تو کروڑوں لانتیں برس جلدی کرو اتارو یہ تو جتنے دیر کھڑا رہے گا وہ دن لانتیں بڑتی چلی جائیں گی میرے مقدر میں تو لانتیں ہی لکھی ہیں تو یہ سب سے پہلا واقعہ جو تھا یعنی بچہ پیدا ہونے والا اور اس رس میں بد کو توڑنے والا یہ بھی مدینہ کی حجرت کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرود مدینہ کے بعد پیش آیا اور سب سے پہلا سریعہ سریعہ اس کو کہتے ہیں یعنی دکھیں دو لفظیں ایک ہے سریعہ ایک ہے غزبہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے لکھا ہوتا ہے سریعہ اور یہ رکھیں گے غزبات تو غزبہ وہ ہوتا ہے جس جہاد میں حضور پاک خود تشریف لے گئے ہوں وہ غزبہ اور سریعہ وہ ہوتا ہے جس کا حضور نے عمر تو فرمایا حکم تو دیا لیکن کسی دوسرے کو امیر بنا کے بھیجا اور خود تشریف نہیں لے گئے وہ سرا آیا سب سے پہلا سریعہ جو حضور نے ترطیب دیا اس کا امیر کون بنا حمزہ ابن عبد البتل اور آپ نے حکم دیا کہ تم جاؤ راستے میں کافلہ جا رہا ہے قریش کا ان پہ حبلہ گیا لیکن خدا کی شان ہے کہ وہ جب آئے تو بنی زمرہ کا قبیلہ تھا اس کا سردار جو تھا وہ درمیان میں حارج ہو گیا انہوں نے کہا بھی میں تم لوگوں کو لڑے کافلہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے یہاں سے تو گزر میں جب میرا علاقہ ختم ہو جائے پھر وہاں جا کے چاہے لڑو یہ حملہ تھا تو اس وجہ سے وہ کافلہ نکل گیا حضرت حمدہ بغیر لڑائی کے مدینہ منورہ واپس آ گئے لیکن سریعت و غضوات کی ابتدا جو ہے وہ بھی عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہوئی اور جون جون اب دن گزرتے گئے جیسے کہ کسی نے کیا بات کی اس نے کہا ہر نبی آیا جانے کے لیے لیکن محمد مدنی آئے جانے کے لیے نہیں چھا جانے باقی تو جتنے نبی آئے نا جانے کے لیے آئے اور چڑے گا نبوت ختم تمانہ ختم لیکن اللہ کے نبی کی شان یہ تھی کہ جون جون وقت گزرتا جا رہا تھا بلالآخرت خیر لکا منالکولا فلسوف یعطیق ربکا فترزا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں کو مکہ میں مشرک اسے مقابلہ کرنا پڑا اور جب حضور مدینہ پاک میں تشریف لے آئے تو اب مخالفین بھی بدرے کافر تو پہلے مخالفین بھی یہود میں اضافہ ہو کہ یہود کے بڑے قبیلے جو تھے سب سے بڑا قبیلہ جتا ان کا بنی نظیر تھا اس کے بعد بنی قریزہ تھے اس کے بعد بنی کہنے کا یہ سب کے سب مدینہ منورہ میں آباد تھے اور ان کی بڑی قوت طاقت ان کے اپنے محلات قلعے بڑے بڑے حسون بڑی بڑی دیواریں اور پورے مدینہ کی آبادی کو لے کر خیبر تک اور یمبو تک اور رابق تک اور ان سب کو اپنے سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا سب لوگ مقروض تھے ان کے ہاتھ میں اور وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ بھئی اب سیادت اور قیادت جو ہے ہمیں ملے گی اور ایک نبی جب پیدا ہوں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے اور پوری دنیا پر ہمارا غلبہ ہوگا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قلد اسماعیل سے ہوئی تو وہ بدبخت حسن میں مقتلع ہوئے اب ان یہود میں سے پھر دو گراہوں بن گئے ایک تو وہ تھے جو کھلے دشمن کافر ہیں اور کچھ یہود میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ مسلمان بن جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں اور مسلمانوں سے فیدہ اٹھائیں اور پھر جب موقع ملے گا تو پھر ہم یہودی تو ہیں یہ ہیں اصل تو ہمارا وہی یہود ہے لیکن دائر میں ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ منافع ہے اس کو شریعت کی اسطلاح میں قرآن کی اسطلاح میں کہا جاتا ہے منافع کہ ظاہر کچھ کرتا ہو اور باطن میں کچھ رکھتا ہو اسی کا نام نفاق ہے اور یہ اعتقادی منافع تھے عمل کے منافع نہیں تھے یعنی عقیدے میں بھی منافع کہ ظاہراں کہتے تھے کہ رسول اللہ ہم آپ کو رسول پاک مانتے ہیں لیکن اندر سے نہیں مانتے تھے اور یہ منافعین کا جو گراہ تھا بچ سے بے اعتمار ظاہر کے مسلمانوں کے ساتھ ملتا اٹھتا بیٹھتا نماز آنا جانا مساجد میں سب کچھ لیکن اندر سے بنی تو اب حضور کے سامنے محاذ بن گئے یعنی ایک مشرقین کا ایک یہود کا اور ایک ان منافعین کا جو ظاہر میں دوست بنے ہوئے ہیں اندر سے سب سے بڑے دشوئے ہیں اور اسی اصنا میں یہ بنی نذیر بنی قریدہ جو ہے مدینہ میں بیٹھی اس انتدار میں تھے حقیقتا کہ حضور آئیں گے اب اسلام لائیں گے اسی زمن میں سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور جن کا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا مقام ہے کہ جن کو حضور نے یہ فرما دیا ہو کہ سلمان منہ من آل البیت کہ بھی سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی ہے آل بیت میں سے تو یہ حضور سلمان الفارسی جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بیچان فارس سے اسی لیے مدینے پہنچے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو اللہ نے خیال دے دیا انہیں دنیا چھوڑ دی اور دین کی طرف راغب ہو گئے اور یہ جا کر مختلف راہبوں کے پاس مختلف ان کے احبار کے پاس رہبان کے پاس نصارہ کے بڑے بڑے علماء کے پاس ان کے کلیساؤں میں جا کے رہے ان کی خدمت کی اچھا خدا کی قدرت ہے اللہ کے طرف سے ہر چیز کا ایک وقت مقررت ہے کہ بہت بڑا عیسائی عالم تھا مسیحی عالم تھا ان کے پاس رہے آپ اور کافی عرصہ ان کی خدمت کی ان سے بڑا دین سیکھا بڑا اللہ اللہ کی باتیں سیکھیں لیکن اس کی موت کا جب وقت آ گیا اس نے کہا کہ سلمان اب میری موت کا وقت آ گیا ہے اور اس وقت خطہ عرب میں صرف ایک آدمی ہے فلاں جس کے بارے میں میں تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح معنو میں دین عیسیٰ پہ ہے تم میرے مرنے کے بعد پھر وہیں چلے جو حضرت سلمان اس کے پاس اچھا خدا کی شان ہے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بڑا آدمی تھا اس کی بھی بہت قریب آ گئی تو جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ جناب جی تو پھر کوئی رسیت فرمائے کہ اب میں کہاں جاؤں آپ کے بعد میں کہاں جاؤں تو ان نے کہا کہ سلمان اصل بات یہ ہے کہ میرے علم اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ تقریباً اب خطہ عرب میں مجھے کوئی آدمی صحیح معنو میں احبار میں سے رہبان میں سے کوئی آدمی دین عیسیٰ پہ سچا نظر نہیں آتا اب اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ ہیں جو سرکاری درباری کے سن کے پیر مولوی ہیں کوئی اللہ والا بندہ نہیں رہا اب اگر تم نجاب چاہتے ہو نہ چاہتے ہو کہ میری آخرت بن جائے آخرت سمر جائے تو تم کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ جا کے انتظار کرو ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بس ان پر ایمان لے آؤ اور اس نے بتلایا کہ آپ کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ولادت جو ہے وہ مکہ میں ہوگی اور آپ کی حضرت جو ہے وہ یسرپ میں ہوگی اور آپ جو ہے ہدیہ کوئی پیش کرے گا تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائیں گے اور آپ کے دو کندوں کے دربیان میں بائیں پسلی کے نیچے ایک چھوٹی سی علامت ہوگی خاتم بہت ہے اور اس نے ایسا حلیہ مبارک بیان کیا حضرت سلوان کے سامنے اس نے کہا کہ آپ کا قد مبارک اتنا طویل نہیں ہوگا کہ لمبا نظر آئے اور آپ کا قد مبارک کتنا چھوٹا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو چھوٹا قد ہے بلکہ آپ کا قد اعتدال پہ درمیانہ ہوگا لیکن طول کی طرف مائل ہوگا معلوم ہوگا کہ یعنی گویا کہ اچھا ہوں چاہتے ہیں اور اس نے کہا کہ میں یاد رکھو حضور کی صفت میں یہ بھی صفت ہوگی کہ اگر دو آدمی میں کھڑا کریں تو آپ ہوں کے نظر آئیں گے اور ایک لاکھ آدمی میں کھڑا کریں پھر بھی آپ ہوں کے نظر آئیں گے اور جب چلیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں